بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اپنے تمام دوستو کو اپنے چنل میں خوش آمرید کہتی ہوں امید کرتی ہوں میرے تمام دوست قیریہ سے ہوں گے دوستو آج آپ کے لئے ریکھا رہی ہوں ایک اس طرح کی ریمٹی جس کو یوز کرنے سے ونٹر سیزن میں سپیشلی آپ کی سکن جو ہے اگر ڈرائے ہو جاتی ہے گھردری ہے تو بالکل ملائم اور سوفٹنیس میں آ جائے گی جی ہاں دوستو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل مت بولیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تمام نوٹفکیشن سب سے پہلے حاصل کرنے کے لئے دوستو آج میں نے اپنی اس ویڈیو میں جس ریمٹی کو یوز کیا ہے میں آپ کو بتا چکی ہوں اس کے لئے جسی اس کا مجھے انتہاب کرنا ہے وہ ہے ایک فروٹ ہے امرود جی ہاں دوستو امرود کا یوز آج میں نے اپنی اس ریمٹی میں کرنا ہے امرود جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے ویٹامن اے اور سی کے علاوہ کیلشن جو ہے وہ بھرپور مقدار میں پائے جاتا ہے تو آئیے آغاز کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو استعمال کس طریقے سے کرنا ہے فرنڈز میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ دیکھئے میرے پاس جو ہے یہ میں نے امرود کا جو گودہ ہے وہ نکال لیا ہے یعنی اس امرود کو آپ نے کٹ کر لینا ہے ístے کٹ کے پیسیز میں ہے آپ نے اس کو پیل آف کیجئے یعنی اس کا چھلکہ آپ نے اتار لینا ہے اس کے بعد اس گودے کی شیئر میں گرینڈ کر لینا ہے اور اس میںavanamment لیسا آپ نے اچھائی لے کہ لیمٹ بھی ایڈ کر لینا ہے اس کے اندر میں نے پہلے سے پہلے سے اٹ کر لیا ہے اگھو اس کا گودہ ہے اس کو یوزے کسے کروں گی یہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک خالی بول لے لیجئے اور اس کے اندر میرے دوستوں نے سب سے پہلے یہ جو امروز کا گودھا آپ نے نکالا ہے اس کو آپ نے 1.5 ٹی سپون ڈال لینا ہے اس کے اندر اور سیکنڈی انگریڈنٹ جو میں اس کے اندر ایڈ کروں گی وہ ہے فرنڈز شوگر یعنی چینی جو ہم روز مرہ اپنی کچن میں استعمال کرتے ہیں اس چینی کو آپ نے بالکل ایسے نہیں لینا بلکہ اس کو آپ نے گرینڈ کر کے اس کا پاورڈر جو ہے وہ ریڈی کر لینا ہے فرنڈز اس پاورڈر کا استعمال آپ نے اتنی سی مقدار میں اس کے اندر کرنا ہے اور نیکسٹ انگریڈنٹ میں اس کے اندر جو ایڈ کروں گی اپنی دوستوں کو بتاتی چلوں وہ ہے ملک پاورڈر فرنڈز ملک پاورڈر جو ہے یہ بھی آپ کی سکن کے لیے دیکھ لیجئے اس کی مقدار بھی اتنی ہی آپ نے لینی ہے بہت پرفیکٹ کرتا ہے آپ کی سکن کو اب ان تینوں انگریڈنٹ کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھئے آپ کے پاس ایک بالکل کریم کی لک میں آ چکا ہے اس میں کوئی لمبے چوڑے انگریڈنٹ نہیں ہے اور نہ ہی یہ زیادہ کوسٹلی ہے بہت سستی سی ایک ریمڈی ہے جس کو آپ یوز کر کے سردیوں میں اپنی سکن کو بہت زیادہ سوفٹنس ملا سکتے ہیں دوستو یہ میرا پیک جو ہے بالکل ریڈی ہو چکا ہے اب آپ نے اس کو اپلائے اپنے فیس پر کچھ اس طرح کرنا ہے کہ اپنے فیس کو واش کر لیج اس کے بعد آپ بائی ٹاول یا بائی ٹیشو جس طرح سے بھی آپ چاہیں اس کو ڈرائے کر لیجئے یعنی آپ کے فیس کے اوپر پانی بلکل نہیں رہنا چاہیے جب آپ سمجھے کہ ڈرائے ہو چکا ہے تو میرے دوستوں نے اس کو اپنے فیس کے اوپر اپلائے کر لینا ہے اور اپلائے اکشن کے عمل کو آپ نے بالکل ایسے لگانا ہے جیسے آپ بلیچ کے یوز کرتے ہیں اور اس کو آپ نے تقریباً ٹونٹی منٹ تک اپنے فیس پر لگانے دینا ہے اس کے بعد آپ نے بائی پانچ منٹ پہلے اس کا لائٹلی سا مساج کرنا ہے فرنڈز جب آپ مساج کریں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے جب آپ اس کو واش کر لیں گے پانچ منٹ کے مساج کے بعد جب آپ اس کو واش کر لیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے فیس کے اوپر ایک بہت زیادہ سی ایک پیاری سی گلو آ چکی ہے آپ کا فیس بلکل شائنلی ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ بلیو کیجئے آپ کو کسی قسم کا کوئی لوشن یا کسی قسم کی کوئی بھی کریم جو آپ خوشکی کو دور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا فیرنیس کے لیے بھی یا آپ کی فیرنیس کو بھی بڑھائے گا یہ پیک تو آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کسی بھی لوشن کا استعمال کریں اس دعا کے ساتھ آپ میں سے اجازت چاہتی ہوں ہمیشہ خوش رہیے اور خوش رکھئے اور دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا کل ملوں گی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ